کمپوزیشن تو تب فائدہ باند ہوگی نا اگر چیس جسٹس میٹنگ بلائے گا تو اگر چیس جسٹس میٹنگ ہی نہیں بلائے تو کیا ہوگا تو کیا ہو سو میاں صاحب وہاں بڑے برنگ اختہ ہوئے اور بڑے پر ان کے دو جاج کمپلیٹ ہو جاتی سپریم کورٹ ان کے حمایتی ججوں سے ججوں سے دو جاج ان کو حصہ مل جاتے جب وہ آئے ان سے سوال ہوا میں بھی وہیں پر موجود تھا کہ آپ قبضہ کرنے آئے انہوں نے کہا نہیں ہم قبضہ چھڑوانے آئے ہیں دوسرے طریقے سے بات کی تو اب نواز شریف صاحب اپنا جھنڈا مکمل سپریم کورٹ پر گارنا چاہتے ہیں پوائنٹ کیا ہوتا ہے سیلی پوائنٹ کیا ہوتا ہے میڈ آف کیا ہوتا ہے فائن لیک کیا ہوتا ہے تھرڈ مین کیا ہوتا ہے وہ سمجھے کہ تھرڈ مین تیس رات لیکھتے ہیں آپ زمان پارک میں رہے ہیں خانسہ پر ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں ان کو کیا پتا ہے گوگلی کیا ہوتی ہے جس بینچ کے سامنے دلائل سارے پر اس میں تو وہ شامل نہیں تھے وہ تو پانچ ویمبرز کا جائے جس نے دلائل ہی نہیں سنے وہ کس طرح ووٹ دے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں میں آپ کے ساتھ آپ کا مزبان سلمان مرزا جناب والا آج کافی زیادہ خبریں تمام خبروں پر بات کریں گے لیکن سب سے زیادہ جس خبر پر لوگوں کی نگاہ مرکوز تھی وہ آج کی گول میس کانفرنس جو کہ بکلہ کی جانب سے کی گئی اور انہوں نے کئی اہم باتیں کی ہیں اسی والے سے اعتزاز حسن صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں سمی ابراہیم صاحب کے ساتھ اور سمی ابراہیم صاحب نے ان سے گفتگو کی ہے طرح ان کی گفتگو ملاحظہ کر لیتے ہیں پھر آج مزید ٹاپکس ہیں ان پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری اعتزاز حسن ہمارے ساتھ ہیں لیونگ لیجنڈ ہے اور پاکستان کے وقلا کی جو کنٹریبیوشن ہے ماضی میں عدلیہ کی بحالی کے لیے آئین پاکستان کی بالا دستی کے لیے اس میں ہمیشہ فرنٹ لائن میں ہمیں نظر آئے ہیں چودری اعتزاز حسن اور آج بھی ایک راؤنٹیبل جو کانفرنس تھی سینئر جیوریسٹ کی اس میں اس کا ایک علامیہ بھی آیا اس میں آلموسٹ جو پاکستان کی جو مختلف بارز اسوسییشن ہے ان کے رپریزنٹیٹیو بھی تھے سینئر لائرز تھے اور اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے پنجاب اور کیپی میں انتخابات کا اور حکومت کی کوششیں سپریم کورٹ کو قبضہ کرنے کی اور بڑا ایک دانسو علامیہ چونس صاحب سے بات کرتے ہیں تینکیو ویری مچ فر بینگ ویڈ اس کیونکہ بہت مصروف دن آپ نے گزارا پورا آپ نے علامیہ بھی پڑا اور وہاں پہ جو تقاریر ہوئی میں خود بھی دیکھتا رہا پاکستان کے لوگ ایک سوال کرتے ہیں باقی چیزوں پہ تم بعد میں بحث کر لیں گے کہ یہ حکومت باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر آ گیا ہے سنجیدہ نظر نہیں آتی انتخابات کے لیے اور ایوری ڈے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے سیول نافرمانی شروع کر دی ہے وے فارورڈ کیا ہے کیسے آپ سپریم کورٹ کی جو بالہ دستی ہے سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے اس کو بچائیں گے اور مجبور کریں گے اس حکومت کو کہ جناب آپ انتخابات کروائیں آئین کے مطابق چلیں سمیئے اس میں یہ صورتی حال ہے یہ میں آپ کو ارز کر دوں کہ جو دو ہزار سات میں تھی جب افتخار محمد چودی صاحب کو پرویز مشرف نے معذول کیا تھا نو مارچ کو اور گرفتار بھی کر لیا تھا پھر ہماری ایک جد و جہد اور الحمدللہ میری وقالت کبھی اثر ہوا تیرہ ججوں پہ اور وہ جج جو پہلے دن سننا ہی نہیں چاہتے تھے کہ کہتے تھے مینٹینی بل ہی نہیں کہ آپ ایک پٹیشن کر رہے ہو سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کے خلاف اور سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں مارے سے سینئر ججز ہیں جو بیٹھے ہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں میرا کہنا تھا آرگومنٹ تھا اور مجھے یہ کوئی ڈیڑھ مہینہ لگا ان کو کنونس کرنے میں پھر میں لگا رہا کہنا بڑا سمپل تھا کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل ہو یا کوئی اور ہو یہ ایک ٹرائیبیونل ہے یہ سپریم کورٹ نہیں ہے یہ ایک ٹرائیبیونل ہے اور ٹرائیبیونل کو رائے راست لانے کے لیے ایک سیول جیج بھی آرڈر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کو ضرورت نہیں ہے میں نے کہا میں نے تو لیاز کیا ہے کہ سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کو میں نے سیول جیج کے سامنے نہیں چیلنج کی دعوی کیا میں نے ہائی کورٹ کے سامنے نہیں کی میں نے کہا ان تین سینئر جیجز اور دو سینئر چیف جیسٹس اس پر مشتمل یہ کاؤنسل ہے تو اس کی عزت وقار کے لیے اس کو اگر چیلنج کرنا تو سپریم کورٹ میں کریں میں نے کہا ورنہ سیول کورٹ بھی کیونکہ ٹرائیبیونل ہے یہ سپریم کورٹ نہیں ہے اب اس پہ لیکن آج جو حالات ہیں وہ اس دن سے اور اس وقل سے بہت زیادہ سنگیل ہیں اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس مرتبہ انیس سو ستانوے کی طرح اور اس سے بھی زیادہ سنگیل ہے میاں نواز شریف نے صرف باہر سے وار نہیں کیے انہوں نے اندر سے بھی جوڈیشری کو توڑ دیا انیس سو ستانوے میں انہوں نے اندر سے توڑ دیا تھا جوڈیشری کو دس جاج یہ ایک طرف تھے سات جاج دوسری طرف تھے سترہ یہ جاج تھے اور ایک اجمل میاں صاحب بینچ میں نہیں بیٹھے تھے کیونکہ انہوں نے بننا تھا چیف جسٹس اور ایک وہ سجاج علی شاہ صاحب تو تھے مائنورٹی بینچ میں اور اُس دوران حملہ بھی ہوا سپریم کورٹ پہ اللہ یلغار اور یہ انہیں شریف خاندان کا ہی وہ موجزہ تھا اب اُس وقت پھر بھی جاجز آپس میں پھٹے ہوئے تھے لیکن کچھ روایات سے وہ تجاور نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے آج کل تو یہ عالم ہے کہ ایک جاج صاحب ایک لیٹر لکھتے ہیں to the chief justice اب وہ خط لکھتے ہیں it should be اوپر ہونا چاہیے لکھاؤنا for your eyes only کہ کوئی اور نہیں دے وہ بند لفافے میں ہو اور وہ لفافہ بھی امرتہ بنیال خود کھولے برے لفافے میں بند لفافہ اور وہ خود ہو لیکن ادھر اُس میں وہ بے عزت کر کے رکھ دیتے ہیں chief justice کو وہ خط ہی ایسا ہے وہ اضنامات ہیں اور نیچے جو لکھا ہے issue to the registrar supreme court پہلے تو the chief justice supreme court the registrar supreme court registrar r&r supreme court اور پھر the media print and electronic media ان کو دیا جا رہا ہے وہ خود یہ misconduct نہیں ہے میڈیا کو خط دینا جو chief justice کو بیج رہے ہیں آپ بلکل misconduct یہ تو misconduct عام روایتی میری آپ کی correspondence ہو تو اُس کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے اور اگر اُس میں یہ ججز ایک دوسرے کے ساتھ بینچ پہ بیٹھنے کو تیان کچھ خبریں ہیں بات بھی نہیں کرتے بات نہیں کرتے سلام نہیں لیتے اور دیتے تو یہ اس وقت جو اس کی سوری اس کی وجہ باہر سے مداخلت ہے ججز اس طرح جو بٹے ہوئے ہیں بہت بہت جو آپ بات کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف نے جوڑرک شریف کو اندر سے بھی توڑ دیا بہت اس میں آپ یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیٹی آن اپوائنٹمنٹ آف ججز میں چیف جسٹس کو تھوڑے ووٹ ملے چیف جسٹس کا ووٹ ہی کوئی نہیں اب اس میں دو اصل میں منواز شریف کے ووٹ ہیں کمیٹی آن اپوائنٹمنٹ آف ججز میں لاؤ منسٹر کس کیا ہے نواز شریف کا اٹرنیلی انڈل کس کیا ہے نواز شریف کا گورنمنٹ کا تو اسے تنخواہ لیتا ہے پر وہ تو نواز شریف کا پاکستان بار کاؤنسل کا جو چیئرمن ہے وائس چیئرمن وہ بھی نواز شریف کا تین مند جن میں جس ہائی کورٹ کا اس ہائی کورٹ کا ایڈوکر جنرل بھی ہے اور اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہے یہ چار ووٹ وہ پانچ ووٹ چیف جسٹس کی شکست ہو گئی شکست ہو گئی اب میاں صاحب نے میریٹس پہ نہیں اپنے ووٹ استعمال کی وہ اپنی کنسالیڈیشن کی اور پھر میاں صاحب اب میاں صاحب کے جب پانچ ووٹ ہو گئے میاں صاحب نے لارہ لگائی رکھا خیمر پخت خان میں بڑی عجیب واقع ہوا ایک جج صاحب ریٹائر ہوئے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تو چیف جسٹس کی ریٹائر منٹ کے بعد ایک ان کے نیکس سینئر نیکس سینئر جو تھے ان کے بعد وہ چیف جسٹس ہوگئے وہ ایک دن کے لئے ہوئے اس کے بعد اب مسرط حلالی صاحب ویری کامپوٹن اب میاں صاحب نے لارہ دیا وا تھا ان دونوں کو کہ آپ کو سپریم کور لے جاؤ اچھا اب سپریم کور جانے کے لیے دشواری یہ تھی کہ اس میں وہی کامپوزیشن ہے جو اس میں تھی پر کامپوزیشن تو تب فائدہ مند ہوگی گا اگر چیس جسٹس میٹنگ بلائے گا تو میٹنگ بلائے گا تو میاں صاحب وہاں بڑے برنگ اختہ ہوئے ان کے دو جج کمپلیٹ ہو جاتی سپریم کورٹ ان کے حمایتی ججوں سے ججوں سے دو جج جاتے جاتے تو اب یہ بیسیکلی پھر یہ جو ساری گیم ہے یہ سپریم کورٹ پر قبضہ کرنے کی گیم ہے کیونکہ مجھے آزم نظیر طارد صاحب کا سٹیٹمنٹ جو پانچ دن پہلے جب وہ آئے ان سے سوال ہوا میں بھی وہیں پر موجود تھا کہ آپ قبضہ کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم قبضہ چھڑوانے آئے ہیں دوسرے طریقے سے بات کی تو اب نواز شریف صاحب اپنا جھنڈا مکمل سپریم کورٹ پر گار نہ چاہتے ہیں لینن نے کہا تھا کہ کمانڈنگ ہائٹ آف دی سٹیٹ کو کیپچر کرنا ہے کمانڈنگ ہائٹ کیا ہوئی ایکانومی بینک سینٹر بینک انشورنس یہ اس قسم کی جو سرمایہ جن میں اساسے نہیں مینز آف پروڈکشن نہیں کیونکہ وہ مشینری بغیر جو یہ لیکوڈ جو ایک illusion ہے کہ اس کی قیمت دس روبل کے مطابق کرنس اور فسکل اب وہ ان کو کیپچر کرو پھر کیپچر کرو جو commanding height وہ interior اور security apparatus ہے اس کو کیپچر کرو پھر کرو economic heights جو heights of the economy ہے اب اس میں ایک ہوتی ہے height وہ ایک اور پاڑی جو ہے وہ نظام عدل نظام عدل سو یہ اس پہاڑی کو capture کرنا چاہتا اور انہوں نے capture رکھی ہے بڑے آپ سوچیں یہ کہ جیج retire ہو جاتا ہے عام آدمی سوچے گا کہ اس کی کیا value رہا گی میاں صاحب کو سوچ بھی value ہے پانچ سپریم کورٹ کے retired judges کو انہوں نے promote کیا promote کیا کیا سینٹ جسٹس جعوید اکبال جسٹس افضل لون جسٹس تارن جسٹس مجھے ذہن میں آ جاتے نا پانچ مہاران پھر جسٹس تارن کو تو وہ لے گیا اور صدر بنا دی سعید زمان صدیقی صاحب کتنے بیمار تھے ان کو گورنر بنائے ان کو پہلے صدر بنانا چاہ رہے تھے ان کو بقاعدہ نومینیٹ کیا وہ تو عاصف زرداری صاحب میں آ دیا ہو تو پھر اس کو گورنر ان کو بنانی مجھے ذہن میں ابھی آ جاتا ہے اب جو ہاں ایک ججی صاحب کو انہوں نے کہا کہ سینٹ کی سیٹ تو کچھ چھ مہینے انتظار کرنا پڑے گا کچھ اور آپ کو انہیں کہا مجھے آپ پی سی بی کا چیر میں لگا اچھا ای ریٹائیڈ چیف جیسٹس ریٹائر ہو گیا عام آدمی سوچتا ہے اس میں کیا ہے ویلیو پر اس کو پی سی بی کا چیر میں لگا دی اب ایک سپریم کورٹ کے جج کو کیا پتہ کرکٹ کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے سیلی پوائنٹ کیا ہوتا ہے میڈ آف کیا ہوتا ہے فائن لگ کیا ہوتا ہے تھرڈ مین کیا ہوتا ہے وہ سمجھے کہ تھرڈ مین تیس رات لگتا ہے آپ زمان پارک میں رہے ہیں خانس ساب کرکٹ کھیلتے رہے ہیں پوزیشنے ساری ان کی فیلنگ یاد ہے ان کو کیا پتہ گوگلی کیا ہوتی ہے اب لیکن ان کو بنا دیا پانچ سال وہ کرکٹ پر رائیڈ کی ہے کرکٹ کھیلنے والے دو سپریم کورٹ کے بڑے ججز ایک ای آر کورنیلیس اور ایک ساتھ سوجان جو سپریم کورٹ جسٹیس بھی کھیلتے تھے اب آپ دیکھیں ایک کو ریکٹر بنا دیا یہ اسلامی یونیورسٹی کا یعنی آپ نے گیم ایسی کھیلی کہ میں اگر جونئر جا جوں ہائی کورٹ کا تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ یہ میاں صاحب بڑا لک آفٹر کرتے پرسیپشن ایسا بنا دیا کہ جو ادھر آئے گا وہ رنگ آ جائے گا بس وہ لیور ان کے اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی اب یہ ساری صورتحال بیک گراؤنڈ بھی آگیا اب اس وقت عمرت آب مندیال صاحب کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کھڑے ہیں وہ تو اور یہ روزانہ کی بنیاد پر پارلیمنٹ میں سیول نافرمانی شروع ہو گئی ہے نیا وہ بل ابھی پہلا جو بل ہے اس کی فیڈ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تو ایک اور بل کے ذریعے وہ سارا کچھ پارلیمنٹ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپیلیں واپس آ جائیں نواز شریف تو سبھی ایک بات سن لو میں تین وینے سے کہہ رہا جو سپریم کورٹ نے اپنے کلم اور سیائی سے لکھ دیا وہ آرڈر رو بے ہوگا سپریم کورٹ کی سوفٹ پاور ہے اسے ہے ست وجہ شمشیر پہ گھونڈ بہت اسے شکوح کلم کا نہیں اندازہ یہ شکوح کلم جو ہے سپریم کورٹ کا ایسا ہے تب ہی تو دیکھ رو ابھی تا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کر تین میمبر بینچ نے اس کو جو پیوٹیٹیو لاؤ ہے بڑے مدھے سے دو تاریخ تک وہ جو لاؤ آنا ہے وہ غالباً بیس تاریخ کو بیس یا اکیس تاریخ کو آ جانے پر سسپینٹ کر دیا سپریم کورٹ کوئی اس کو سپہ سالار زندہ کر سکتا ہے کوئی زندہ نہیں کر سکتا ایٹ کو یا اس بل کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی زندہ کر سکتا یہ سپریم کورٹ میں ایک اس کی طاقت یہ ہے کہ اس کو ڈسو بے نہیں کیا جا سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن بریک ایک کہا جا رہا ہے مجھے بریک لے لیتے ہیں واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ یہ سے آگے بڑھائیں جناب ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کو لیے چلیں گے اعتزاز جسن صاحب گفتگو کر رہا ہے سمی ابراہیم صاحب سے سمی صاحب آور ٹو انہوں نے جو ابیوزز کی ہیں جس طرح سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کا امپیکٹ سوسائٹی پہ اگر ان کو سزا نہیں ملتی تو یہ تو اور بہت سارے لوگوں کو یہ انسٹیگیٹ کرے گا انکریج کرے گا سمی پہلا جو یہ مر سپریم کورٹ کے لکھے کو اللہ تعالیٰ کے دنیاوی طاقت کوئی نہیں ٹھال سکتے یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی اور اس پہ عمر عطا بندی آل ڈٹا کر یہ جو اس نے دیکھ گیم انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ ایک بل ہی لے آئے بل لے آئے کہ یہ بیس دن بعد دس دن پہلے دس دن بعد یہ لاؤ بن جائے گا تو چیف جسٹس کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں بنے جائیں اب میں نے اس پہ ویسے اڈریس کیا ایک کانفرنس تھی بکلا کی اس میں آخر میں میں نے اپنی تقریر کو ایک گھنٹے کی کی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ دوزار سات تو کہا موسم ہے پر دوزار سات کو بھی اب سولہ سال ہو گئے لیکن میں نے یہ جو اس میں میں نے یہ ان کو یہ لوگ وکلا کو اپنے ان کو بتایا کہ اس میں فکر نہ کریں چیف جسٹس کو اور کچھ نہیں کر چیف جسٹس کو اپنا آرڈر پاس پہلی مارچ کا آرڈر ہے اب آگئے ہیں اس کو سٹیٹ بینک نے کہا دیا کس بلین ہم دے گئے چیز جسٹس کا آرڈر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آپ کوئی مارشل لاؤ لگائے وہ بات میں نہیں کرتا پہلے تو دنیا میں آئی ایم ایف سے ہی آپ کا رشتہ ٹوٹ جائے ڈونر کا ختم ہو جائے آپ کے لیے سینکشنز آپ پہ لگ جائے آپ اتنی مشکل میں یہ ملک آئے گا کہ کسی سپا سپا سال نہیں تو وہ آج کل آپشن نہیں ہے اور آپشن یہی ہے کہ آپ وہ کریں جو سپریم کورٹ آپ کا کہہ تھا اور سپریم کورٹ نے کوئی ناجائز بات نہیں کی نووے دن الیکشن کی بات کی ہے دو باتیں ایک انہوں کہا ہے کہ نووے دن اب یہ ہر کوئی مانتا ہے یہ وہ جج بھی مانتے ہیں جو اپنے آپ کو اقلیت سے اکثریت بنانا چاہتے ہیں وہ چاروں جج مانتے ہیں چاروں جج مانتے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اسے بھٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا جو بینیفیٹ ہے وہ نون لی یا پی ڈی ایم لی چاہ رہی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی بڑا ٹرانسپیرنس ہے اصل بات ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ بنچ کیسے فارم ہوتا ہے چیف جسٹس نے کس نے پوچھ کے کنسلٹ کر کے بنچ میں آنا ہے فکسنگ کیسز کس ہوگی سات دو جج بٹھائے ہوں گے اور ان کے بعد ان کے تین مشورہ کریں گے اور چیف جسٹس مائنورٹی میں ہوا تو یہ نہیں کر سکے گا یا یہ کہ سات جج تھے یا پانچ جج تھے اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر کے الیکشن ہے ووٹ بس یہ اصل بات اب اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ تو پڑ نہیں ہے ووٹ کیوں پڑ نہیں آپ سپریم کورٹ کے بھی آرڈر کو چھوڑ دیں جو کیر ٹیکر ان کی ایک لائف ہے نائنٹی ڈیز شارٹ ٹیسٹ منیمول لائف ہے اب تو سپریم کورٹ نے اس وقت تو چودہ جولائی چودہ مائی تک دے دیا لیکن اگر آپ یہ منوا لیتے ہیں کہ یہ سات ججوں کا فیصل ہے پانچ ججوں کا نہیں تھا یہ کہتے ہیں اصل میں آگے لے جانا چاہتے ہیں اس آرگومنٹ نے ڈیپرائیز کیا یا اینیبل کیا جرت بکشی ہے کچھ اناثر کو ریاست کے میں جو ہے تو ڈیفائی دی سپریم کو وہ کہتے ہیں جی پہلے دن سے پندرہ منٹ کے اندر لاؤ منسٹر اور اٹرنی جنرل باہر آکے کہہ رہے تھے کہ سات چار تین کا فیصل یہ تین دو کا نہیں ہے اب اگر سات اگر چار چار تین کا فیصل ہو تو وہ حق میں وہ چیف جسٹس کے خلاف جاتا ہے اگر تین دو کا ہے تو چیف جسٹس کے حق میں جاتا ہے اب انہیں یہ کہا کہ پہلے کسی وقت دو جاجس آئی بعد اس بینچ کے ممبر تھے اور وہ انہوں نے جو فیصل کیا تھا وہ بھی اس جس بینچ نے بیس ساری سنی جس بینچ کے سامنے دلائل سارے اس میں تو وہ شامل نہیں تھے وہ تو پانچ ممبر سے جس نے دلائل ہی نہیں سنے وہ کس طرح ووٹ دے تھے اور سپریم کورٹ میں کوئی پروکسی تو نہیں لگتی ہمارے کالج میں ہوتی تھی پروکسی اور میں نے کہنا سمی میری حاضری لوا نہیں تھی میں چلے لائل پور تو یہ نہیں ہوتا ایشو بڑا سپل تھا جو پانچ ممبر کا بینچ ہے وہ اگر ڈس اگریم اٹھو تو ایک کو آرڈر آف دی کورٹ ہوتا ہے اور پھر اپنی 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 ہوتی ہوتی ہو سکتا ہے ایک جاج کے آئی ہوتی اپنی 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 تو وہ دو کا ایک ہی سائزہ لکھا جاتا لکھے تو ہر کو یہ اپنی 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 سکتا اب اس میں جو ایک آرڈر آف دی کورٹ جس پہ پانچوں جاج سائن کرتے ہیں اس کا پہلا ہی جملہ ہے وی بائی مجارٹی اف تری اگنس اب اس پانچوں کے دس کرتے ہیں اور یہ اپن کورٹ میں اینناؤنس کیا چیف جس اور وہاں پر کسی نے کوئی اتراز نہیں یہ دو جو تھے یہ کہتے ہیں چیف صاحب آپ دیکھیں ہم سات بیٹھے مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جس نے کہا سات بند میں بیٹھے بڑی آپ نے تفصیل سے یہ تو بات بتا دی اب چوائش صاحب آگے کیا کریں گے وکیل آج بہت سارے یہ لوگ آپ سے کر رہے تھے جو وقلہ تکاریر کہ جی اگلا لاحی عمل دیں اور یہ جب لائے عمل کیا آپ کے ذہن میں دیکھیں لائے عمل جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے with northern and southern chapters of the lawyers movement اور southern پنجاب ملتان بالپور ان کو مشاورت نہ کر لیں ہم نے اس دفعہ سوچا کہ یہ core ایک گروپ کر کے دیکھیں تو صحیح کہ کوئی اس میں رنگ بنتا ہے کوئی اس کی آواز اٹھتی ہے کوئی اس کی گونج آتی ہے وہ اس میں ہم بڑے کامیاب ہو تو گونج نہیں وہ تو آپ نے پورا پاکستان آج لرزا دیا ہے ہر جگہ پہ جو ہم نے جو دیکھا ہے سوشل میڈیا پر دیکھ ہے جس آپ جو آج کیونکہ یہ گئی ہے سوشل میڈیا پر بھی گئی ہے بول نے تو خر دکھائی ہیں تقریر بھی ساری اور آپ نے جو وہ پڑھا یہ علامیہ وہ بھی تو وہ تو اس وقت ایک امید ہے نئی امید ہے پورے پاکستان میں کہ جو اصل چیز جس کا انتظار تھا کہ وکیل باہر نکلیں اور سینئر آپ جیسے نکلیں وہ تو فیڈبیک آج کا تو زبردست ہے نہیں اس کا آج اب ہم جائیں گے جب پشاور یا کراچی سکھر حیدرباد تو ہمیں اور زیادہ انتھیوزیاسٹک ملے گی ریسپانس ہم نے ایک بات ہم بڑے کلیر وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو بٹوارہ ہو گیا سپریم کورٹ میں یہ ایک طرف وہ ہے جو کہتے ہیں کہ آئین ہے اور آئین کے الفاظ ہیں اور ان پہ ہم نے چل رہا ہے یہ کونسٹیوشن اس سپریم انڈ بائننگ دوسرے طرف کہتے ہیں آئین ہے نوے دن کی قید بھی ہے نوے دن کی ہدایت بھی ہے لیکن کچھ طبقات کو یہ سوٹ چونکہ نہیں کرتا تو اس لیے نہ کریں تو اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ کہ آئین پہ عمل نہ کریں لچک دکھ نظریہ ضرورت یہ نظریہ ضرورت ہے نظریہ ضرورت تسلیم کرتا ہے کہ آئین کا یہ منشاہ ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اس منشاہ سے گریز کرنا لازم ہے کیونکہ مجبوری ہے اور مجبوری کس کی ہوتی ہے جو ہائیسٹ ایلیٹ اور اس وقت ان کو ہمیں یہ بڑا ضروری تھا اس وقت یہ کرنا کیونکہ جو پلڑا نظریہ ضرورت والے ججز کا اس میں جن کی اصل ضرورت ہے کہ ووٹ نہ پڑے وہ پارلیمن میں جا کے کٹھے ہوگئے اس کو استعمال کر رہے ہیں وہاں ویلکم اور وہ سارا اب ہم کیا اس طرح ہی نظریہ ضرورت کے تحت چلتے رہے ہیں آئین کا کچھ نہیں بنے گا نظریہ ضرورت والے ایک طرف ہوگئے آئین والے عمر عطاب بندیال کے ساتھ اور عمر پہ بڑا پریشر آ ہے مجھے پتا ہے عمر میں آج آپ کو میں نے بتایا نہیں عمر نے ایک آت دفعہ کسی تقریر پہ ایچسن کالیج میں رہا دی میرے سکول سے میرے خاصہ سولہ سال جونئر وہ میرے سکول سے پھر میرے کالیج کیمریج میں میرے وہاں ریکمینڈیشن میں ہو گیا اور بڑا سلجہ شخص ہے سافٹ سپوکن بہت وزہ دار یعنی مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی وہ ہارش ورڈز بھی یوز کرتے ہوں گے اور اس کا یہ بھی ہے کہ وہ اس سے توقع ہر طرف سے میری طرف میں بھی یہ توقع کرتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی مسئلے کر لے گا پھر وہ جھ جھ کھڑا ہو گیا کوئی کمپرمائز نہیں نہیں اس نے کہا نہیں یہ اور اس کے ساتھ جو کھڑے جو باقی مونی وقتر اجاز علی مزر آئیشہ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز پانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب جینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد سمی ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر اعتجاجی کیمپ کا اعلان کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں ہے سی این این آج تک انڈیا ٹائمز ناؤ سمیت آلمی میڈیا نے آکاش رام اغوا کے خلاف دیا بول کا سامن اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر